بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سویر آباز صاحب پر آڈی سے چینل لیکھ رہے ہیں آج آزرین الیکشن سے پہلے انتخابی مہم کا آخری دن ہے اور رات بارہ بجے الیکشن کیمپین ختم ہو جائے گی اس کے بعد تو دور ٹوڈور کیمپین ہوگی یعنی آج سے میں سمجھ رہا ہوں کہ تحریک اصاف اور باقی کہنی ڈیٹس کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ ایک جیسی ہو جائے گی چونکہ باقی تحریک اصاف کو تو بیسے بھی کیمپین نہیں کرنے دی جارہی وہ خاموشی سے ہی کیمپین ڈوڈوڈور کر رہے ہیں اب باقی بھی آج سے کل تک جو ہے وہ یہی کیمپین کریں گے ڈوڈوڈور ہی جلسے جلوس ریلیس پہ باقی جماعتیں جو ہے وہ نہیں کر سکیں گی تحریک اصاف کو تو پہلے بھی جازت نہیں تھی ریزرف سیٹ سے محروم کر دیا گیا انتخاب نشان سے محروم کر دیا گیا اس وقت کیمپین بھی کھل کر نہیں کرنے دی گئی پنجاب میں کوئی ایک جلسہ تحریک اصاف نہیں کر سکی وجہ کیا تھی کہ پریشر تھا اس کے علاوہ جناب آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سانہیر نو میں کی سماعت جو ہے وہ جاری ہے یعنی کہ ڈیالہ جیل میں ہوئی ہے بڑی تبیر سماعت ہوئی ہے اور ایک طرف لاہور میں بھی سماعت ہوئی ہے اس کی اور لاہور سے اپ ڈیٹ چاہیے کہ تحریک اصاف کے دو کینڈیڈیٹس یاسمین راشد اور میاں محمد علی شریف پر فرد جرم آئید ہو گئی ہے پھر جناب آپ کو بتائیں گے کہ علیمہ حان کو ایف آئی اے کا جو نوٹس تھا اس پہ سلامت ہائی کوٹ نے ایک آرڈر دی ہے علیمہ حان کو ریلیف ملا ہے پھر پی اے میلن کا آج کھڑیاں قصور میں اپنا الیکشن کیمپنن کا آخری جلسہ تھا اور پھر پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ جلسہ تھا آج کر رہی ہے لڑکانہ میں اپنی کیمپنن کو کلوز کر رہی ہے تو اس پہ بات بھی کریں گے پھر بشنا بی بی نے بھی آخر درحاظ دے دی ہے جناب جس پہ بہت بات ہو رہی تھی کہ ڈھیل ہے یا پتہ نہیں کیا ہے جو انہیں بنیگالہ میں رکھا جا رہا ہے تو انہوں نے درحاظ دے دی اسلامت ہائی کوٹ میں کہ جناب مجھے جیل میں رکھا جا مجھے گھر میں نہ رکھا جائے اب اسلامت کی انتظامی اور گھمٹ کو بڑی ایک آزمائش میں مزید ڈال دیا گیا ہے انٹرنیٹ کے والے سے بڑا شور بچا ہوا ہے پھر سے پاکستان پورے میں ازدراب ہے پھر کہ کہیں انٹرنیٹ بند تو نہیں ہو جائے گا انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا ایپس کی بندش کے والے سے بھی ایک معاملہ ہے اور اس پہ پاکستان میں وی پین کی ریمان کی تھی بڑی میں آپ کو بتاؤں گا اور انہیں ایک سو پچپنگ میں پاکستان احریکہ صاحب کی وہی دوار جو ہیں افت طائرہ سومرو وہ دسمتدار ہوگی لیکن دسمتداری سے پہلے ان کی ایک ویڈیو آئی تھی سامنے وہ ویڈیو میں آپ کو سناؤں گا کہ انہوں نے کیا کہا تھا پھر ایک اشتہار چھپا آج جنگ میں باقی سارے اخبارات کے اندر میں آپ کو وہ اشتہار بھی دکھاؤں گا کہ ڈراما کیا ہوا رہا ہے پاکستان کے اندر آپ سے ریکوئیس کریں کہ میرے چیز کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کریں اور بیل آئی کر ضرور پریس کریں تو جناب ذرا الیکشن میرا گیا ایک دن الیکشن کے پین ہوگی یہ خط تو الیکشن سے دو روز پہلے یعنی چھے فروری کو آج تمام اخبارات جو اردو ڈیلیز ہیں جنگ دنیا ایکسپریس سب میں ایک اشتہار چھپتا ہے وہ اشتہار ہے جناب نواز شریف وزیراعظم عوام اپنا فیصلہ عوام نے اتنا فیصلہ سنا دیا یہ ہیڈلائن بیسیکلی یہ ہے اشتہار لیکن اس کو ہیڈلائن کے سرخی کے انداز میں چھپا گیا ہے اور یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ تمام اخبارات کی جانب سے بہت بڑی وائلیشن ہے اور پی ای ملن نے یہ ایڈ بنا کے دیا تھا اور اخبارات نے اس کو ہیڈلائن کے انداز میں چھپا ہے جس طرح انہوں نے کہا تھا فرنٹ پیڈ جو ہے وہ پورا پی ای ملن کے اشتہار سے بھرا ہوا ہے یعنی اشتہار تو چلے آپ دے سکتے ہیں لیکن یہ آپ ہیڈلائن کے انداز میں اس اشتہار کو نہیں چھپ سکتے ہیں کہ نواز شریف وزیراعظم یہ بڑا عجیب کام انداز میں کہا کہ عوام نے اتنا فیصلہ سنا دیا یہ سارے اخبارات پر چھپا ہوا ہے اس پر دیکھتے ہیں کہ ریشنگ گمشن کیا نوٹس لیتا ہے اور ذرا اخبارات کو بھی کوڈ آف کرنٹ کا خیال کرنا چاہیے بھئی آپ کر کے رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو ماملہ ہے جو کہ اشتہارات جو ہیں وہ پیپل پارٹی نے بھی دیا ہے بیک پیج کے اوپر ہے ان کا لیکن وہ اشتہار کی صورت میں ہے وہ نظر آتا ہے کہ اشتہار ہے اشتہار اور خبر کو آپ کنفیوز کر کے جو ہے وہ وٹر کو شریف کو کنفیوز آپ نہیں کر سکتے بہرحال ان پارٹ اپ پی ای ملن جس نے بھی یہ ڈیزائن کی ہے جس کا بھی آئیڈیا تھا وہ آئیڈیا بریلینٹ تھا لیکن یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخبارات کے لیے یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک شرم کا مقام ہے کہ آپ کس طرح سے ایک پیسے کے خاطر آپ اپنی ویلیوز کو قربان کر رہے ہیں خبر کی سینٹیٹی کو جو ہے آپ قربان کر رہے ہیں پیسوں کے پیچھے جب اشتہار اور خبر میں آپ نے فرقی ختم کر دیا ہے اس سے پہلے بھی ناظرین آج سے ساتھ سال پہلے بیریہ ٹاؤن کا اشتہار اسی طرح چھپا تھا جھنگ میں فرنٹ پیج پہ اخبارات کی صورت میں سرخیاں سرخیاں ساری میں وہ بیریہ ٹاؤن کے اشتہار کی صورت میں آئی تھیں اس کے علاوہ سانیہ نو میں کی سمجھت جاری ہے تحریک اصاف کے حوالے سے جو عمران حان اور شاہ محمود قریشی اور دیگر جو رانمائے تحریک اصاف کے اور کارکودان جنہیں نوٹس ہوا تھا اس کیس میں انہیں آج طلب کیا گیا ہے پھر لاہور میں تحریک اصاف کے دو کینڈیڈٹس جو پر فردہ جرمائے ہوئی آج جن میں یاسمین راشی نے انہیں ون تھرٹی میں میاں نوازشی کے اخلاف الیکشن لڑ رہی ہیں اور کافی سٹرومنگ کی پوزیشن دی ہے پھر میاں محمود رشید جو کہ ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں دونوں پر فردہ جرم نو مئی کے سانہے میں ملوث ہونے پر آئیت کر دی گئی ہے پھر ایک اور بڑا انٹرسٹک کام ہوئی ہے شیخ رشید صاحب کے خلاف پاکستان تیاری کے ساتھ کے جو کینڈیڈیٹ ہے راول پنڈیس سے کرنل اٹر اجمال صابر انہوں نے یہ کینڈیڈیٹ ہے ایم این اے کے انہوں نے گوائی دی ہے شیخ رشید کے خلاف اور کہ بھائی شیخ لال حویلی میں میٹنگ ہوئی تھی شیخ رشید نے یہ کہا میں نے کہا بھائی میں تو ملک سے باہر تھا صاحب تاریخ کو آپ میٹنگ کا کہہ رہے ہیں کہ ساتھ مئی کو میٹنگ ہوئی تھی میں تو ساتھ مئی کو پاکستان میں تھا ہی نہیں میرا ریکارڈ ڈھاکا دیکھ لیں کہہ رہے میں تو پاکستان آیا ہی آٹھ اور نو فروری کی درمیانی آٹھ اور نو مئی کی درمیانی شب میں پاکستان پہنچا ہوا کے تو ذرا بتائیں بھائی یہ کس نے میٹنگ چیئر کی تھی کون اس کو چیئر کر رہا تھا کون کوئی چھرکا تھے ذرا ڈیٹیل دو بتائیں مزید تو اجمل صابر صاحب کے بعد کوئی وی ڈیٹیل اس پر نہیں تھی برحال یہ کیس چلنا آپ دیکھتے ہیں کہ کس نحط پہ پہنچتا ہے اور اس کے علاوہ جو معاملہ جناب وہ ہے یہ ہے کہ آج بشا عبیبی نے درحاظ دی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں کہ انہیں اڈیالہ جیل میں منتقل کیا جائے انہیں جو ہے گھر پر نہ رکھا جائے بنی گالہ میں یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچھا انہوں نے فیصلہ کیا ہے چونکہ بڑی تنقید اس چیز پر ہو رہی تھی کہ تحریک انصاف کے لیے بڑی ایک تنقید ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے طور پر ایک اچھا فیصلہ کیا کہ انہوں نے اڈیالہ جیل میں رہنے کے لیے درحاظ دے دیا کہ مجھے گھر پر نہ رکھا جائے مجھے اڈیالہ جیل میں رکھا جائے تو یہ ان کی جانب سے ایک بہتر فیصلہ اچھا فیصلہ ہے پھر چلا اب علیمہ خان کو ایف آئی اے نے جو نوٹسیں جاری کر رکھے تھے تلوی کے اس پر اسلامباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو جو ہے مزید کا روائی سے یا علیمہ خان کو حراسہ کرنے سے روک دیا ہے تا حکم ثانی اور اس کے لابے جناب خبر آج یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش کے والے سے پورے پاکستان میں بڑا استراب ہے انٹرنیٹ کے سلو ڈاؤن ہونے کی باتیں بھی چل رہی ہیں اس طرح کی شکایات بھی سامنے آ رہی ہیں لیکن سوشل میڈیا ایپس کی بندش کا کافی زیادہ خطرہ ساتھ ساتھ موجود ہے آج نگرہ وزیر داخلہ گوھر اجاز صاحب سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ جب بتائیں کہ کیا انٹرنیٹ بند ہوگا اگلے دو تین روز میں ملک کے اندر یا پرٹیکلرلی پرٹیکلرلی الیکشن ڈے کے اوپر تو انہوں نے کہا جی کہ فیلال تو ایسا پلان کوئی نہیں ہے لیکن اگر کوئی درہاست آتی ہے تو پھر انٹرنیٹ کی بندش سے متعلق فیصلہ کیا جا سکتا ہے چونکہ دشتگرد بھی وٹس ایپ یوز کرتے ہیں یہ بہی بات جو میں نکل کیوئی تھی اس لیے انٹرنیٹ کی بندش کے حالے سے ابھی بھی خطرہ موجود ہے لیکن انٹرنیٹ کے ساتھ سوشل میڈیا ایپس جو ہیں سوشل میڈیا ایپس کی اوپر لگائی کی پابندی جو کہ ریسلی آپ نے دیکھا ہے کہ جس طریقہ صاحب کا کوئی ورچول جلسہ ہوتا تھا تو سوشل میڈیا بند کر دیا جاتا تھا پاکستان کی اندر تو آج بھی یہ خطرہ بہت زیادہ موجود ہے اور ویسے بھی چونکہ اس خطرے کے ساتھ ساتھ تحریک صاحب کی ویب سائٹ کو پاکستان میں بلوگ کیا ہوا ہے اور باقی کئی جو ہے ایک اور لسٹ بھی چل رہی ہے کہ جس میں نون لیگ والوں نے یا تحریک صاحب کے جو محالفین جو بھی ہیں نون لیگ کا ہی چل رہا ہے کہ انہوں نے ایک بڑی کمال مہارت سے تحریک انصاف کے کیانڈیڈیٹس پر مبنی ایک لسٹ جو ہے وہ چلائی بنائی بنا کے اس کو اپلوڈ کر دیا پھر جس میں تحریک صاحب کے سارے کیانڈیڈیٹوں کا نام بھی غلط ہے اور ان کی انتخابی نشنات بھی غلط ہیں کنفیوز کرنے کے لیے تحریک انصاف کو تو وہ بھی چل رہی کافی زیادہ وائرل ہوئی ہے تو تحریک صاحب کو بڑا سوچ سمجھ کہ اپنی کیمپین کرنی پڑ رہی ہے کہ ایک بھی غلط لسٹ چلتی ہے تو اس کو کاؤنٹر کرتے کرتے ہیں تو انہیں بڑا ٹائن لگ جاتا ہے تو اس حوالے سے بھی ظاہر ہے وی پی ایم کی بڑی نیمانڈ ہے تو ٹاپ ٹین وی پی ایم کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے ایک مونیٹرنگ ویب سائٹ ہے وی پی ایم کی مونیٹرنگ کی ویب سائٹ ہے اور انہوں نے یہ ایک ڈیٹیل جاری کی ہے انہوں نے کچھ سٹیٹس جاری کی ہیں اور بڑے ہوشوربہ قسم کے بڑے چشم کشاق قسم کے یہ سٹیٹس ہیں جس میں بجے بتاتے ہیں کہ پاکستان میں پچھلے چھ مہینوں میں وی پی ایم کی ڈیمانڈ جو ہے وہ تقریباً چانمے فیصد تک بڑھ گئی ہے شیم آن پی ٹی اے شیم آن ڈی آئی ٹی منسٹری کہ پاکستان کے اندر جو ہے لوگوں کو آپ ایپس تک ان کی بندش آپ نے بند کی ہے کہ لوگوں کو جو ہے بی پی این ڈاؤنلوڈ کر کر کے ایپس تک رسائی حاصل کرنی پڑھ رہی ہے یعنی اپنے آپ کو پاکستان سے بھائر کی لوکیشن جو ہے وہ ڈال کے پروکسی ڈال کے لوگوں کو جو ہے وہ پروکسی لوکیشن ڈال کے پروکسیز کے ذریعے لوگوں کو انٹرنیٹ کی سوشل میڈیا ایکس تک انہیں رسائی حاصل کرنی پڑھ رہی ہے یہ حالت ہے پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کی رسائی کے والے سے معلومات کا جو فلو ہے اس کو روکنے کے لیے اور ڈس انفرمیشن کو پھیلانے کے لیے پٹیکوررلی پھر جب آپ ایک اور جو معاملہ ہے وہ بڑا ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے آج کا وہ یہ ہے کہ انہیں ایک سو پچپن میں پاکستان تحریک انصاف کی جو کیانیڈیٹ ہیں عفت طاہرہ سمرو وہ جانگیر ترین کے حق میں ہو گئی یہ دسپردار دو روز سے ان کے بارے میں خبر چل رہی تھی کہ یہ لا پتہ ہیں یہ اغواہ ہو گئی ہے یا انہیں پولس اٹھا کے لے گئی ہے یا انہیں کوئی اور اٹھا کر لے گئی ہے تو آج یہ اچانک سے سامنے آئی ہیں اور یہ برامت ہوئی ہے جانگیر حان ترین کے گھر سے اور لودرہ سے یہ الیکشن لڑ رہی ہیں انہیں ایک سو پچپن سے تحریک انصاف کی یہ کیانیڈیٹ تھی اب یہ ہوئی ہے جناب کے ان کی باجابی جو ہے وہ جانگیر ترین کے گھر سے جا کے ہوئی اور انہوں نے اعلان کیا کہ یہ الیکشن سے دسپردار ہو رہی ہیں یعنی یہ الیکشن سے ہی دسپردار ہو گئی ہیں تو اس پہ پاکستان ترین کے سامنے فوری تو پر تو فیصلہ یہ کیا ہے وہ کہہ رہے کہ ہم فوری تو پر اٹھا متبادل کیانیڈیٹ دیں گے آل دو اب الیکشن میں ایک دن رہ گیا ہے تو اس سے بڑا مشکل ہوگا ڈسیمنیٹ کرنا اس کینڈیڈیٹ کا نام اس کا انتخابہ نشان پورے حلقے کے اندر بدانا بڑا مشکل ہوگا اس لاؤس سے ریکاور کرنا لیکن یہ جو کینڈیڈیٹ ہیں یہ لگتا ہے کہ کسی بڑی سخت مشکل صورتحال سے گزری ہیں کہ چونکہ ابھی دو روز پہلے انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا انہوں نے ایک حلف اٹھایا تھا قرآن پاک کے اوپر اور حلف میں اس وقت وہ یہ کیا کہہ رہی تھی جارا آپ یہ سنیں غور سے پھر آپ کو اندھادہ ہو جائے گا کہ ہوا کیا ان کے ساتھ انہوں نے اپنی جان پر گزر جاؤں گی لیکن میں ہلکے کی عوام کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گی اور آپ لوگوں کو کوئی بھی جھوٹی سچی کوئی بھی خبر آئے چاہے وہ حقیقت بھی کیوں نہ ہو آپ نے اس سے حوصلہ نہیں ہارنا اور آپ نے آٹھ فروری کو جو ہے وہ شنل کاک کے نشان پر جو ہے مہر لگانے کے لیے ضرور پوننگ سٹیشنز پر پہنچنا ہے اور میرے لیے دعا بھی کرنی ہے تو یہ جناب افت طیرہ صبروں کی وہ ویڈیو ہے جنہوں نے چند دن پہلے ہی ریکارڈ کروائی تھی اور اس ویڈیو کے بعد یہ ہوا جناب کہ اب انہوں نے الیکشن صحیح دسپردار ہونے کا اعلان کر دی جانگیترین کے حق میں وہ ویڈراؤ ہو گئی ہیں تو ایک طرف وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ اگر کچھ ہو گیا ایسا میرے پر دباؤ آیا تو میں اپنی جان کے عربان کر دوں گی تحریکیت صاحب کی ووٹر کو دھوکہ نہیں دوں گی اب ایسا کیا ہو گیا کہ انہیں اتنی بڑی قسم اٹھا کے حلف اٹھا کے قرآن پاک کے اوپر اب انہیں اس سے پھرنا پڑ گیا ہے تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ایک طرف وہ جان دینے کا دعویٰ کر رہی تھی اور جان دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جان تو نہیں دی لیکن انہوں نے دھوکہ ضرور دے دی ہے وہ ان کا یہاں پہ آگیا ہے ایسا میں ایڈوڑ نو کے وہ کس سالات سے گزری ہیں وہی بہتر سمجھ بتا سکتی ہیں کہ ان پہ کیا بھیتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ان چیزوں کا نوٹے ضرور لینا چاہیے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر پھر آج کھڑیا میں کیا یعنی قصور میں نوندی نے آخری جلسہ کیا اور آج کے جلسے میں ترتیب بدل گئی ہے ترتیب اس طرح سے بدلی ہے جناب کہ پہلے ہوا یہ کرتا تھا کہ جب تینوں لیڈران کسی جلسے میں جاتے تھے سیالکورٹ کے اندر بھی یہ تینوں لیڈران اکٹھے گئے تھے گجرانوالا میں بھی گئے تھے اور اپٹر باز میں بھی غالباً گئے تھے تو ہوا یہ تھا کہ پہلا خطاب ہوا تھا شباز شریف کا دوسرا نواز شریف کا تیسرا ہوا تھا جا کے مریم نواز کا تو آج شریف خاندان نے ترتیب اپنی بدلی ہے اور پہلا خطاب آج مریم نواز کا ہوا ہے دوسرا خطاب جو ہے وہ شباز شریف کا ہوا ہے اور تیسرا خطاب جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کا تھا تو باتیں ساری وہی تھی جو پہلے پی ایم ایلن کرتی آ رہی ہے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ترتیب آج بدل گئے یہ نواز شریف لگتا ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو انہوں نے وہ جو تھوڑا سا پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے بیک سیٹ لے لی تھی نون لیگ کی پولیٹکس کے اندر یا نون لیگ میں جو پی ایم کی کینڈیڈیٹر کے والے سے اب وہ دوبارہ واپس آگئے ہیں اور فل فلچ اب وہ دوبارہ سے جو ہے پی ایم کے کینڈیڈیٹ کے طور پر لگتا ہے کہ سامنے آگئے ہیں مریم نواز جو ہیں وہ ابھی تک سی ایم پنجاب کی کینڈیڈیٹ ہیں لیکن اگر شباز شریف و زیادہ مگر نواز شریف بنتے ہیں تو پھر مریم نواز جو ہیں وہ اعتراض یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہ اپنا وزیر خارجہ بننے کے والے سے بھی کافی زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ وزیر خارجہ انہیں بنا دیا جائے اس عہدے کے لیے بھی وہ کافی زیادہ بچسپی رکھ رہی ہیں تو ایک اور خبر جو ہے وہ ہے آج پیپلز پارٹی کا جلسہ لڑکانا پیپلز پارٹی اپنا وائنڈ اپ کر رہی اپنی الیکشن کیمپین کو جا کر اور اچھی یعنی کے میں سے کہوں گا کہ کھ کے اندر کی ہے اور پی ایم ایل این نے اس کے بعد سب زیادہ کیمپین کی آل دو ان کے پاس بھی کھلا میدان تھا لیکن جلسے میاں نواز شریف نے کم کیے اس کے علاوہ آہ بلومبرگ کی خبر آئی ہے کہ دیفارڈ کا خطرہ جو ہے پاکستان کے اندر ختم ہو گیا ہے پاکستانی معیشت پاکستانی بانڈ نے جو ہے وہ گروہ کیا ہے پچھلے چند دنوں کے اندر جو ہے آہ کافی ان کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے اور باقی ایک خبر جو ہے وہ چیئرون پی سی بی کے والے سے کرکٹ کے والے سے ہے کہ موسن نقبی جو ہیں وہ بلا مقابلہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے تین سال کے لیے چیئرون انتخب ہو گئے ہیں اور الیکشن سے ٹھیک دو دن پہلے موسن نقبی نے اپنی لیے ایک سیف جو ہے وہ جگہ ڈھونڈ لی ہے کہ تھا اگر تین سال تک وہ رہیں گے لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ علمیہ اس سے آپ کہیں یا آہ اس سے آپ جو بھی کہیں اس کے لیے ورڈ یوز کریں کہ کتنی بڑی یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں شفافیت ہو گئی الیکشن کی یا جمہوری آپ عمل کو دیکھ لیں کہ پہلے نجم سیٹھی بنے پنجاب کے نگرام وزیرالہ اس کے بعد نون لی کے گمٹ آئی اور وہ چیئرون پی سی بھی بن گئے اس مطلبہ موسن نقبی بنے پنجاب کے نگرام وزیرالہ سال کے قریب انہوں نے پنجاب کی سی ایم شیپیں جو آئے کی بغیر کسی منڈیٹ کے اور اب جناب وہ بن رہے ہیں چیئرون پی سی بھی اور اگلے تین سال وہ سکون سے چیئرون پی سی بھی کے عدے پر رہیں گے تو یہ محض ا اتفاق نہیں ہو سکتا کہ نجم سیٹھی بھی پہلے نگرام وزیرالہ پھر وہ چیئرون پی سی بھی اس وقت بھی دھانلی کے بڑے شدید الزامات لگے تھے تحریک اصافی جانب سے دوزہ تیرہ میں اب بھی دھانلی کے بہت زیادہ الزامات لگ رہے ہیں اور نون لی کو جو ہے ایک مینج کر کے گمٹ جو ہے وہ دی جاری ہے اور پنجاب کے جو وزیرالہ ہیں جناب وہ چیئرون پی سی بھی جیسی لکریٹیف ترین پوزیشن کے اوپر جو فیڈل منسٹر سے ب وہ انہیں دے دی گئی ہے تو کیا یہ ریوارڈ ہے یا کیا ہے ریوارڈ ہے تو کسیز کا ریوارڈ ہے یہ سوال تو بنتا ہے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو میں مزید ڈیٹیجز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے پھل وقت دیجئے سمر باز کو اجازہ تردب اتخابہ رکھئے گا حالانے کے بعد